کتاب نگری میں کتابوں کا چرچہ ہر ہفتے لے کر آؤں گا آپ کے لیے اپنی لیے کتاب نگری تاخر گورا کے ساتھ آج کل ڈلی روائٹس کی بات چیت ہو رہی ہے ڈلی اجڑ رہا ہے اس طرح کے بہت سارے پیرانویا پھیلے ہوئے ہیں تو مجھے اس موقع پر کتاب نگری میں ڈلی پر لکھی ہوئی کچھ کتابیں یاد آئیں سب سے جو سر فرس کتاب جو میں نے بہت سال پہلے پڑی تھی اب دوبارہ پڑی بلکہ سنی وہ تھی اور وہ ہے انتظار حسین کی ڈلی تھا جس کا نام اس پر میں بات چیت کروں گا کتاب نگری میں اور پھر کتاب نگری میں ایک نوول ریسینڈلی پبلش ہوا ہمارے ایک کینیڈین آرثر کا ایم جی وسانجی کا اور نوول کا نام ہے دیلی اوبسیشن آج کی کتاب نگری میں ان دو کتابوں پر خاص طور پر بات چیت ہوگی ڈلی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری کتابیں سامنے آئیں لٹریچر میں ایک اور اہم کتاب جو ہمیشہ مجھے ڈلی کے حوالے سے بہت اچھی لگتی ہے وہ ہے خوشمن سنگھ کا نوول ڈلی اس پر میں پھر کسی روز بات کروں گا اور چونکہ وہ ایک ایسی کتاب ہے جس پر شاید ایک الگ سے شو بنتا ہے ریویو کرنے کے لیے ڈلی پر بہت ساری اور کتابیں بھی ہیں میں ان میں سے چاند ایک جو بڑی بڑی اہم کتابیں ہیں ان کا ذکر کروں گا خاص طور پر سٹی آف جنز آئیئر ان دیلی بڑے فیمس آؤثر ہیں انڈیا میں ویلیم ڈال ریمپل جو جاپور لٹری فیسٹیول کے بھی روحے رواں ہیں تو میں جس کتاب پہ خاص طور پر آج بات چیت کرنے جا رہا ہوں وہ ایک تو ڈلی تھا جس کا نام اور دوسرا اڈیلی اپسیشن ڈلی تھا جس کا نام انتظار حسین کی کتاب انہوں نے ایک طرح سے جیسے ہسٹری کو فکشن میں یا داستان گو کے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی انتظار حسین کا تعلق ڈلی سے تھا ڈلی ان کا بچپن کا شہر تھا پھر وہ پاکستان چلے گئے اردو میں لکھتے تھے بہت بڑیہ شورٹ سوری رائٹر ہے بہت بڑیہ نوولیسٹ ہے میرے one of the favorite لکھنے والے رہے recently he passed away تو وہ ڈلی کی ہسٹری شروع کرتے ہیں اندر پرس سے ڈلی تک کی کہ پرانا ڈلی مغلوں کے سلاتین کے آنے سے پہلے اندر پرس ہوا کرتا تھا پھر یہ اس وقت کے اپنے ہی راجوں مہاراجوں کی آپس میں لڑائیوں کے بعد پھر وہ زمانہ آیا جب اس کو اندر پرس کو ڈلی راجہ ڈیلو نے جب بن ایک شہر کا طور پر بسایا تو ڈیلو سے ڈلی بن گیا اور وہ اپنی اس بہت ہی خوبصورت کتاب میں جو اردو اور ہنڈی دونوں میں available ہے لڑی وار بیان کرتے ہیں کہ کس طرح کی تبدیلی آئیں کیسے یہ شہر جڑا کس طرح اس شہر کی جو سیولائزیشن ہے انہوں نے اپنے رنگ بدلے وہ تمام طرح کی سیولائزیشن آئیں ملٹی کلچلیزم آیا پرانا اندر پرس کس طرح کا تھا مندروں کی کیا بہار تھی پھر اس کے بعد مندر کیسے ٹوٹے پھر کیسے پانڈووں کی اور دوسری جو جنگیں ہیں وہاں پہ ہوئیں پھر کیسے وہ جو ایک ہیومن ہسٹری کا لو فیر ہے جس میں چاہے راجہ دیلو کی آگے کی آنے والی جو نسل ہے وہ کیسے راجہ اننگ پال ہوں اور اس کے بعد رائے پہ تھوڑا راج ہوں تو یہ سارے لوگ دلی کو کس طرح دلی بناتے ہیں یہ اس کتاب کا ایک چرچہ ہے پھر آگے چل کر وہ پھر محمود غزنوی کی لوٹ مار اور پھر اس کے بعد ایبک اور پھر مغل اور وہ سارا اس میں کیا کیا لوٹ مار نہیں ہوئی اور کیسے کیسے تہذیب نہیں بن لی انتظار حسین نے بڑے آنس طریقے سے کوشش کی کہ جیسی ہسٹری ہے اس کو ویسے ہی بیان کیا جائے اور انہوں نے یہ بات بالکل ذہن میں نہیں دکھی کہ اس میں مسلم کارڈ کیا ہے یا ہندو کارڈ کیا ہے یا کون سی بات اس میں انہوں نے اپنی پریفرنس سے آگے رکھنی انہوں نے ایسا نہیں کیا یہ ان کی مہربانی ہے بلکہ ایک جگہ پہ آ کے مجھے اچھا لگا جب وہ ہسٹری کا وہ ذکر کرتے ہیں شہاب الدین غوری کے بعد کا ایک زمانہ کہ جب یہ کہا گیا کہ یہ کچھ مسلم جو صوفی بیک گراؤنڈ کے لوگ تو انہوں نے کہا کہ یہ ورڈ کافر بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ ایک سیکولر جو ٹرو سیکولر تھا یہ ایک ایٹیچوڈ بھی ہسٹری میں وہاں پہ رہا آج کے ڈلی کے رائٹس کو جب میں دیکھتا ہوں خاص طور پر جب میں آج کا کتاب نگری کر رہا تھا ریکارڈ تو میں ڈلی چند بار گیا گھوما پھیرا میں نورٹیز کے علاقوں میں بھی گیا تھا میں ویسٹ نورٹ کے علاقوں میں بھی گیا تھا میں ایسڈلی ویسڈلی ساؤڈلی ان سب میں گھوما تھا اور مجھے وہ سب جو ڈیفرنٹ پاکٹس ہیں شہر کی وہ مجھے میرے ذہن میں ہیں کی کمیونٹیز ہوتی ہیں جیسا ہم ٹورانٹو میں نیو یارک میں دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں بھلاکس رہتے ہیں اس میں نیو امیگرنٹس آتے ہیں اس میں جیوز رہتے ہیں تو یہ ایک شہروں کے ڈیموگرائفکس ہوتے ہیں اپنے نیچنل ہوتے ہیں بلٹ ہوتے ہیں ان میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں ان کی وجہ سے کلچر بنتے ہیں پھر بگڑتے ہیں ملٹی کلچرزم چلتا ہے جس کا نام وہ جو ایک شہر کے حوالے سے ایک رپورٹ آز ہے داستانمی انداز میں انتظار حسین کی کتاب ہے اس میں یہ سارے ادوار ہزاروں سالوں سے دکھائے گئے جو بیسیں آج ویسٹن کنٹریز میں پچاس ساٹھ سالوں سے ہو رہی ہیں وہ تب وہاں پہ کوئی تین ہزار سال پہلے دو ہزار سال پہلے ایک ہزار سال پہلے ہو رہی تھی اور صرف بیسیں ہی نہیں تھیں ان کے منیفیسٹو بھی چل رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈلی تھا جس کا نام یہ وہ کتاب ہے جو ہم سب کو ساؤٹ ایشنز کو پڑھنی چاہیے جن کو بھی ڈلی سے پیار ہے جن کا بھی ڈلی کے ساتھ تعلق ہے اور میں ویسے یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ڈلی کے ساتھ سب کا تعلق ہے اور یہ برحال ایک بہت اہم کتاب ہے ٹورانٹو سے ایک کتاب چھپی میں اس کو بیچ میں اب لاتا ہوں وہ بھی انہی ڈلی رائٹس کی جب بات ہو ڈلی کی بات ہو تو اس کا تذکرہ بھی کرنا بنتا ہے وہ ہے اڈیلی اپسیشن ایم جی وسان جی یہ ایک نوول ہے اور اس نوول میں ایم جی وسان جی نے یہ شروع میں ہی ایک طرح سے اپنا ایجنڈا ایک طرح سے نہیں بلکہ کھل کر ایجنڈا دے دیا کہ وہ ہندو نیشنلسزم کے خلاف بات کریں گے تو میں کوئی تھٹکہ نہیں میں ان سے کئی بار مل چکا ہوں مجھے اندازہ ہوا ویسے وہ کینیڈا میں گورنر جنرل ایوارڈ کے لیے بھی نومینیٹ ہوئے اور ایک جو جو ایک سیکنڈ لیئر ہوتی ہے رائٹرز کی ان میں وہ ریکنائز رائٹرز کے طور پر آتے ہیں جو فرس لیئر ہے جیسے مارکر ایٹوڈ ہیں یا جیسے ایلس منرو ہیں جن کو نوبل پر ملا وہ اس لیول پر تو نہیں آتے بہا جانے جاتے ہیں یہاں پہ مین سٹریم پابلیشرز ان کو چھاپتے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ کینیا سے ہے غالبا اور وہاں سے وہ کینیڈا آئے تھے بیسیکلی ایم جی و سان جی اسمائلی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور سیکولر آدمی ہے جب بھی ہم ان سے ملتے ہیں تو ایک منجیوے رائٹر ہیں مگر اس نوبل نے مجھے کافی ڈسپوائنٹ کیا بہت ہی مایوس کیا بہت ہی ایجنڈا ڈریون تھا انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ کسی طرح سے میں ہندو نیشنلزم کو یا مودی سرکار کو میں ڈسکریڈٹ کروں یہ نوبل نگار کے ایجنڈے ہوتے بھی ہیں سم ٹائم اگر ایجنڈا بھی ہو تو اس طرح سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے جس طرح سے انہوں نے بڑھایا ان کے جو پہلے بھی نوبل ہیں ان میں بھی کوئی نو کوئی ایک تھوٹ ہوتا تھا وہ صرف نوبل نہیں ہوتے وہ صرف کہانیاں نہیں ہوتی مگر وہ انہوں نے پھر بھی اس لیکے سے بیان کی مگر اس میں آکے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر بیٹھے بری طرح اپنے ایجنڈے کو ایکسپوز کر بیٹھے تو ان کا جو کردار ہے منیر خان جو جو مین کردار ہے جو رائٹر ہے جو خود ہی وہ ہیں ان فیکٹ وہ ان کا کردار خود ہی اپنے باریں بتاتا ہے کہ وہ ایک میڈل ایج انسان ہیں جن کی ایک بیوی تھی آرلین ان کا نام تھا وہ ایک حادثے میں ماری جاتی ہیں کار ایکسیڈنٹ میں ماری جاتی ہیں اس کے بعد ان کو خیال آتا ہے کہ وہ تو کبھی بھارت گئی نہیں ان کے دادا سو سال پہلے بھارت سے کینیا گئے تھے تو وہ وہاں پہ جائیں اور بھارت کو ڈسکاور کریں وہ بھارت جاتے ہیں دلی جاتے ہیں تو دلی کا اپسیشن انہیں کیوں ہوتا ہے ایک خاتون ہے مہنی ان سے ان کو محبت ہو جاتی ہے وہ مہنی جو ہیں وہ ایک میریڈ خاتون ہے مہنی کو بھی ان سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اسی کے گدھ کہانی چلتی ہے اب وہ لف جہار لاتے ہیں بیچ میں لاتے ہیں کہ وہ ہندو جو ایکسٹریمس گروپ ہیں پسند نہیں کریں گے کہ ایک مسلم بیک گراؤنڈ کے رائٹر کی محبت ایک ہندو عورت سے ہو جائے یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جو خاتون ہیں وہ شادی شدہ ہیں اور ان کا اچھا گھر ہے مگر وہ بہرحال کہانی اور لائف میں ایسا ہوتا ہے وی انٹرسٹینڈ اٹ اور وہ پھر ان کا گھر بھی خراب ہوتا ہے خاتون کا تو وہ وہاں پہ پھر آتے ہیں جاتے ہیں اور پھر انہوں نے جو اپنا نام وہ خود ہی رائٹر بہت سارے رائٹر کردار بھی بن جاتا ہوں یہ it is quite fair لہتا ہے لیکن وہ وہ خود ہی کردار بھی ہیں انہوں نے نام لگتا ہے کہ ٹورنٹو میں اپنے کسی قریبی دوست سے چورایا اس کردار کا نام انہوں نے منیر خان نام رکھا اور پھر وہ کردار آگے چلتا ہے اور وہ بار بار وہ ہندو موپز آتے ہیں ان کو روکنے کے لیے لف جہاد کو روکنے کے لیے ان کو کافی دکت ہوتی ہے وہ بڑے اس میں ایک طرح کا مسؤوم کردار رہتے ہیں اور وہ یہ بھی دکھاتے ہیں کہ میرا تو کوئی اسلام سے بھی تعلق نہیں ہے میں تو سیکلر آدمی ہوں لیکن یہ جو ہندو ہوتے ہیں یہ یہ بس بہت خراب ہیں یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ یہ پورٹیٹ کرتے ہیں اور آخر میں وہ ایک دم سے ایک دم سے جو آخر میں کلائمیکس ہوتا ہے کسی بھی نوول کا وہ اس کلائمیکس میں آخر میں یہ انجام آتا ہے وہ واپس آتے ہیں میوس سے ہو کے آنا چاہتے ہیں کئی دورے کرتے ہیں انڈیا کے اور جب ان کا فائنل ایک دورہ ہوتا ہے جسے وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں ٹورانٹو تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور قتل کرنے والے ان کو اس بات پر قتل کرتے ہیں کہ یہ بیف بریانی کھا رہے تھے اور لنچنگ ہوئی تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کلائمیکس سے اور ان کا پورے کا پورا جو ہے ایجنڈا وہ صرف یہ دکھانا ہے کہ لنچنگ کو وہ بس انہوں نے بتانا تھا کہ وہ ایک اچھے ہوتل میں ٹھہرنے والے گیسٹ آس میں ٹھہرنے والے ایک کنیڈین آتھر کی صرف اس بات پر لنچنگ ہو جاتی ہے ایک تو لف جہاد کا انہوں نے پریشر تھا اور اب انہیں یہ کہتا ہے کہ وہ بیف بریانی کھا رہے تھے وہ یہ بھی پھر وہ سٹوری خاتم ہوتی ہے کہ وہ بیف بریانی نہیں تھی جان بوچ کے اس میں بیف کرٹو کرے دالے گئے اس ایجنڈا کو مزید کرنے کے لیے تو کافی ڈسپوائنٹنگ نوول ہے اگر ایجنڈا بھی دیان دینا ہو کسی رائٹر کو تو وہ اس میں بیان کرے میں ویسے نہیں ریکمنڈ کروں گا کسی کو یہ نوول پڑھنے کے لیے ایسے ویسٹر جف ٹائم ہے مگر میں اس کا ذکر آج کے جو حالات میں اس کے ساتھ جوگنا چاہ رہا تھا میں نے تو اپنا ٹائم ویسٹ کیا اس نوول کو پڑھ کے ہمیں کرنا پڑھتا ہے سم ٹائم سم ٹائم ہمیں اس چیز کو زیادہ پڑھنا اور سننا پڑھتا ہے جو جو ہمیں بہت بور ہی لگتی ہے جو بہت غلط بات ہو یا کوئی ایسی بات ہو جو آرٹ کے نام پہ جیسے پروپیگنڈا ہو لیکن اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو کیسے جانیں گے کہ اس میں کتنا پروپیگنڈا اور اس میں کتنا جو ایجنڈا ہے وہ ہے تو بہرحال میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ دلی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے آرثر پہلے سی ہی اس کو فورسین کر رہے ہیں اپنے طور پہ پہلے ہی اس پیرانوئے کو ڈویلپ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ یہ کچھ دلی میں ہوگا مسلمانوں کا تو قتل عام ہوگا اور مسلمان مارے جائیں گے اسی طرح اس نوول میں وہ آثر بھی جو ہے اپنے مین کردار کو مروا دیتا ہے لنچنگ بیف بریانی کے چکر میں تو برحال یہ وہ دو کتابیں جو میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا تھا ان پر ہلکا بھلکا ریویو پیش کرنا چاہتا تھا شیئر کرنا چاہتا تھا دلی تھا جس کا نام انتظار حسین کی کتاب خاص طور پر ان کی میں نے زیرے بحث لائی ہمارے ایم جی وسان جی کی اڈیلی اپسیشن نوول یہ دونوں کتابیں آج کی دلی کی صورتحال کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں پہلی کتاب دلی تھا جس کا نام آپ ضرور پڑھئے وہ بغیر کسی ایجنڈا کے ہے بغیر کسی وکتم کارڈ کے کھیلنے کے ہے نہ ہندو کارڈ ضرور پڑھئے ورث ریڈنگ that book the other book i have to be very straight forward very frank with you is not ورث ریڈنگ بک آخر میں میرے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ایک چھوٹا سا آڈیو کلپ آپ کو سنوانا چاہوں گا دلی تھا جس کا نام اس میں سے آپ اس کلپ کو سنیے اور اس کتاب کو پڑھنے کی طلب اپنے اندر اور پیدا کیجئے اور اگلے شو میں میں کچھ اور کتابیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ سانجی کروں گا آج کا کتاب نگری دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ انتظار حسین کی کتاب دلی تھا جس کا نام اندر پرست سے دلی تک اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ صدیوں کے اس سفر میں دلی کتنی بار لٹی کتنی بار آباد ہوئی مگر میں تو یہ جاننے کے در پہ ہوں کہ یہ پہلی بار کب آباد ہوئی تھی کون بسانے والے تھے اور کون بسیہ تھے یہ کھوج کتنے محققوں کو اندر پرست تک لے گئی مگر وہ بستی دلی کب تھی اندر پرست تھی یا اندر پوری یا اندر پرت مہا بھارت پڑھ لو تو یہ پتہ چل جائے گا کہ کیسے آباد ہوئی جیسے اب جھگڑا پڑا اور بٹوارا ہوا کہ دو ملک بن گئے ایسے ہی تب بھی ہوا تھا دھرت راشتر نے بھتیجوں سے کہا کہ روز روز کی تک کا فضیحتی سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنا حصہ لے کر الگ بیٹھو اور اپنا دیس آباد کرو تو کھانڈو بند تمہیں دیا تب پانڈو نے ہستنا پور کو آخری سلام کیا اور کھانڈو بند میں آن براجے مگر کھانڈو بند اجار جگہ گھنا جنگل آدمی ندارد سانپ ہی سانپ مہا بھارت نے کیا کمال دکھایا ہے کہ ایک ایک سانپ کا نام لکھا ہے کہ کون کیسا زہری تھا اور یہاں آکار آباد ہو گیا تھا ارجن تیر کمان لے کر کھڑا ہو گیا کرشن جی اس کی کمک پر تھے مگر یہ سانپ خالی ارجن کی تیر کمان سے نہیں سنگوائے جا سکتے تھے پانڈووں کے نصیب بھلے تھے کہ اگنی دیفتہ کی کمک انہیں حاصل ہو گئی اس نے سانپوں کو جلا کر خاک کر دیا بس ایک سانپ بچ نکلا وہ اس دن یہاں تھا ہی نہیں دوسرے بن میں گیا ہوا تھا اس نے بچ کر کیا کھیل کھیلا اور پانڈووں سے کیسے بدلہ لیا یہ داستان الگ ہے مطلب تو یہ ہے کہ یہ بند صاف ہو گیا اور ایک نئے نگر کا ڈول پڑ گیا کیا نگر تھا جس کے گرد اگرد ایسی فصیل کے دور سے دیکھو تو لگے سفید سفید دل بادل امنڈ رہے ہیں ان فصیلوں پر قطار اندر قطار تیر تلوار سے مسلح سپاہی بیٹھے ہوئے فصیلوں پر برجیوں اور پھاٹک ایسے جیسے پہاڑ کھڑے ہیں فصیل کے گرد اگرد سمندر کسی وسط رکھنے والی خندق ان کے متصل قطار اندر قطار باغ جو کوئلوں کی کوک اور موروں کی جھنکار سے گونچتے رہتے اس نئے نگر کی خبر دور دور تک پہنچی دور دور سے ودوان کلاکار پندت جوتشی بیوپاری ہنرمند کھنچ کھنچ کر آئے اور اندر پرست ایک شاد آباد نگر بن گیا مگر ایسا شاد آباد نگر اجڑا کیسے اس پر کوئی بڑی چڑھائی بھی نہیں ہوئی ہوتی کہاں سے ان کے سارے دشمن تو کورو کشیتر میں کھیت ہو چکے تھے تاریخ تو اس زمانے کی ہے نہیں ہاں روایتیں بہت ہیں اور جتنے موں اتنی باتیں کورو کا ٹنٹنا ختم ہو چکا تھا ابراوی پانڈوں کیلئے چین لکھتا تھا یدشتر مہراج راجگدی پر بیٹھے راج کرتے تھے پانڈو برادران چین کی بنصری بجاتے تھے ساتوں نعمتیں انہیں میسر تھی اور دسترخان کی کیا پوچھتے ہو قسم قسم کا بھوجن قسم قسم کے ذائقے مگر ایک دن کیا ہوا کہ جب بھوجن پروسہ جا رہا تھا تو ایک منحوس مکھی کہیں سوڑ کر آئی اور بھوجن پر بیٹھ گئی اندر پوری کی پوتر فضا میں اور پھر وہاں کے راج محل میں جہاں کی صفائی کی دیفتہ قسم کھاتے تھے مکھی یدھشتر مہاراج سناٹے میں آگئے ایسی گھن آئی کہ کھانا بغیر کھائے اٹھ کھڑے ہوئے پھر اندر پوری سے ہی ان کی طبیعت متنفر ہو گئی دنیا ہی سے جی بیزار ہو گیا راج محل چھوڑا اندر پوری کو آخری سلام کیا اور انتم یاترہ پر نکل کھڑے ہوئے پانڈو بھائی اور دروپدی نے بھی ان کے ساتھ ہی اپنے نگر کو سلام کر لیا اندر پرست کی ساری رونق ساری شوبہ اس کے راج دولاروں کے ساتھ چلی گئی وہ شاد آباد نگر دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گیا اے منحوس مکھی تیرا برا ہو کیا شاد آباد بستی تھی جسے تیرے ندید پن نے غارت کر دیا پھر زمانے نے اس نگر کو ایسا فراموش کیا کہ کسی تذکرے میں پھر اس کا ذکر نہیں ملتا آخر پانڈووں کے بعد اس پر کیا بھی تھی بس جیسے یہ نگر صفائے ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ گیا ہو ہاں اتنا ذکر آتا ہے کہ زمانے بعد یہیں کہیں کسی چھوٹے موٹے راجہ نے جس کا نام دہلو تھا ایک بستی بسائی اس کے نام پر اس بستی کا نام دہلو پڑ گیا دہلو ہی کا نام بگڑ کر رفتہ رفتہ دہلی اور پھر دلی بن گیا لیجئے یہ ہے دلی کی اصل اور وجہ تسمیہ اندر پرست اجڑا تو دلی آباد ہوئی کتابیں جو پڑی جاتی ہیں مگر سمجھی نہیں جاتی کتابیں جو لکھی جاتی ہیں مگر پڑی ہی نہیں جاتی کتابیں جو مقبول ہوتی ہیں مگر قبول نہیں ہوتی کتابیں جو بے مسال ہوتی ہیں مگر مسالی نہیں بنتی کتاب نگری میں کتابوں کا چرچہ ہر ہفتے لے کر آؤں گا آپ کے لئے اپنے لئے کتاب نگری داخل گورا جسا داخل گر سمجھنگہ مگر پڑی شکتاب مگر پڑی يِّبوری خواهور ٹھارم کتابیں جو پڑی سمجھنگی قبولًا برچ repl diffuse وقتivolنت جو Hier سمجھنگ